ہیلو نمستے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیلی میں ایک فیچر ہوتا ہے مینٹین بیل وائز ڈیٹیل تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کا یوز کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کمپنی بنا لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو Alt F3 وٹن دبانا ہے اور یہاں پہ create کمپنی پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کمپنی نیم ایڈ کر لیں گے ہم کچھ لکھ دیں گے ہیں لکھ دیتے ہیں یہاں پہ Alpha Company لکھ دیتے ہیں یا Alpha لکھ کے بس accept کر لیتے ہیں کمپنی نیم ہو گیا باقی سب یہ ڈیٹیل فیل کرنا ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں ویسے مجھے ابھی لگا کہ اس کی زیادہ جورت نہیں ہے تو اس کو ہم رہن دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری کمپنی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے انٹری پہ میں ہم لوگ انٹری کریں گے تو انٹری کرنے سے پہلے ہم اسکیپ کیے اور یہاں پہ آگے گیٹوے آف ٹائلی پہ یہاں پہ ہم پہلے تو فیچر کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ ابھی ہمارا انونٹری فیچر بھی اس میں ایکٹیویٹڈ ہے یہاں انونٹری انفو دیکھ رہا ہے انونٹری سیلیٹڈ اور ویوچرز بھی دیکھ رہا ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر لیں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایف ایلیوین بٹن دبائیں گے یا یہاں پہ ڈیریکٹ کلی کلک کر لیں گے ماؤس سے بھی یہ اوپن ہو جائے گا تو پہلا آپسن ہے ایکٹیویٹ کلک کر لیتے ہیں اور وہی کمپنی سیلیٹ کر لیں گے جو ہم نے جس پہ ہم کو کام کرنا ہے یہاں پہ سیلیٹ کیے اور یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے ہیں پہلا آپسن مینٹین ایکٹ اونلی اس کو کر لیتے ہیں ہم کو ایک آنٹ پہ ہی کام کرنا ہے انونٹری پہ کام نہیں کرنا ہے تو انونٹری کو ڈی ایکٹیویٹ کریں گے بائی ڈی فالٹ یہاں پہ مینٹین بیل وائز ڈیٹیل یہ آن ہے آپ کا اگر یہاں پہ نو ہو تو یہاں پہ یس لکھ لیجئے گا ایکسپ کر لیجئے گا آگے بڑھ کے اس کو بھی ابھی نو کر لیجئے کوس سنٹر کو اگلی ویڈیو منائیں گے اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے کہ یہ کوس سنٹر یوز کیا ہوتا ہے اس کا اینیبل انوائسنگ اس کو بھی آف کر دیجئے ڈیویٹ کریڈٹ نوڈ بھی آف کر دیجئے ابھی اس پہ ہم بات کرنے والے نہیں ہیں چیک پرنٹنگ کے لیے بھی اس کو بھی آف کر دیجئے اس کو کر لیجئے نو آف کرنے کا مطلب نو ہوتا ہے اس کے بعد اینٹر اینٹر کر کے آگے بڑھ کے ایکسپ کر لیں گے یا بٹن دا بات دیں گے پھر چلتے ہیں آپ گیٹو آف ٹیلی پہ تو آپ دیکھیں اس میں سے انوائنٹری انفو والا اپسن ہڑ گیا انوائنٹری ووچر کا اپسن ہڑ گیا تو کیول ہم کو سادہ ایکاونٹنگ اس پہ کرنا ہوتا ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں بل وائز بل مینٹنس اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک ہی بیقتی کے ساتھ ہم کچھ سیل کر لیں گے کچھ پرچیز کر لیں گے تو پرچیز سیل کرنا آپ جانتے ہی ہیں کیسے ہوتا ہے اس پہ اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو پیچھے کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس پہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو بس اب اس پہ انٹری کر لینا ہے یہ پرچیز کا واؤچر اوپن ہو کے آ گیا ہے ایف نائن وٹن نبھانے کے ساتھ یا یہاں پہ کیبورڈ سے ماؤس سے بھی آپ یہاں سے کلک کر کے ایکٹیوٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا پرچیز کون ہے بھی ٹھیک ہے تو اس میں سپلائر انوائس نمبر کچھ بھی ڈالنا ہے ڈال لیجئے گا ہم ڈال لے رہے ہیں ون ڈبل ون جرو اور آگے بڑھ کے یہاں پہ ڈیٹ وغیرہ آپ کو چینج کرنا ہو تو چینج کر لیں گے اس کا سکوٹ کٹ کی ہوتا ہے یہ انوائس کا ڈیٹ ہے اور یہ ووجر کا ڈیٹ ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ایف ٹو بٹن دباتے ہیں تو ڈیٹ چینج کرنے کے لیے آتا ہے جسے ہم کر لیں گے اس کو ایک چار دو چار نہیں ایک چار دو ہزار چووویس اور یہ آپ کا ڈیٹ چینج ہو گیا ایک اپریل دو ہزار چووویس ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے اور یہاں پہ پرچیز کر لیتے ہیں پہلے تو ہم کسی بیقتی سے ادھار ہی پرچیز کریں گے تب ہی تو بل ہم کو جب پیمنٹ کریں گے تو اس ٹیم پہ سمجھ میں آیا گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پرچیز کر لیتے ہیں کسی بیقتی کی نام سے جیسے ہم نے نام لکھ دیا Alt C بٹن دبائیں گے لیجر بنانے کے لیے اور یہاں پہ نام لکھ لیں گے جیسے مانگی جلیے Mr Anil مانگی جلیے پرچیز کر رہے ہیں تو کریٹر میں ڈالیں گے اس کو ٹھیک ہے اور accept کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو پھر دوبارہ آپ کو change کرنا ہے تو آپ اس پہ ہی کلک کر لیں گے یا shift کے ساتھ tab button دبائیں گے تو پیچھے بھی آتا ہے Alt کے ساتھ enter button دبائیں گے پھر آپ لیجر ہی open ہو maintain balance bill by bill اس کو yes رکھنا ہے آپ کو ہمیسا ٹھیک ہے یہ customer address وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو باہر چلتے ہیں اس کے button دبائیں اس کے باہر آگے تو مانگی چلی ہم اس بیکتی کو اب ہی ایک ہزار روپے کا مال ہم اس سے خرید رہے اس بیکتی سے تو اس کو تو ہم credit کریں اور main bill wise detail یہ ہوتا ہے window یہ ہاں پہ آپ کو apply کرنا ہوتا ہے new reference against reference advance on account یہ ساری کیجئے دھیرے دھیرے کر کم سمجھائیں کس کا use کیا ہوتا ہے اب ہم کر لیتے ہے new reference کیونکہ یہ نیا reference ہے اور وہ جو reference ہم نے ڈالا تھا یہ پہ وہ آپ کو یہ پہ add ہو کے مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگے بڑھ جائیں گے اور یہ ہوتا ہے اگلا section کی یہ due دکھاتا ہے کہ آپ جو credit پہ لے رہے ہیں آپ کتنے دنوں لکھ دیں گے جس ہم لکھ دیں 15 days یعنی 15 دن بعد 15 لکھ کے آگے بڑھیں گے اور accept کر آگے بڑھ جائیں گے پھر ایک account بنا لیں لیجر بنا لیں purchase alt c button باقی اور یہ بنا لیتے purchase account اس کو purchase ڈڈر ڈڈالتے ہیں accept کر لیتے ہیں باقی اور کچھ نہیں کر نا اور آگے بڑھ کے اس میں narration لکھ دیں گے bing goods purchase on credit ادھار خریدہ گیا نا تو اس لئے لکھتے گے on credit یہ goods purchase کیا گیا ہے on credit آگے بڑھ کے اس کو accept کر لیں گے تو یہ ہماری entry ہو گئی اس طرح سے ہم اسی بی اگلی سے ہم دو تین entry کر لیتے ہیں تو video کو تھوڑا سا فاشٹ کر دیں گے تو اس میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں گے اس طرح ہم اگلی entry ہم sale کی کر لیتے ہیں sale کی entry کرنے کے لیے یہاں پہ sale کا voucher open کر لیں گے f8 button دبا کے یا directly یہاں سے ماؤس سے کلک کر بھی sale کا voucher open کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم invoice number میں کچھ ڈال لیتے ہیں reference number میں 202 add 201 اور یہاں پہ کسی ایسے بیکتی کو بنا لیتے ہیں جس کو sale کر نا ہے to alt c button press کر لیجر create کر لیں گے جیسے مان کی چلی ہم کر لیتے ہیں mr tanooja اور یہاں پہ ہم اس کو sundry debtor میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے دھیان رکھیں گے maintain balance bill by bill اس کو yes رکھیں گے accept کر لیں ctrl a button ڈوا کے اور یہاں پہ آگے entry وغیرہ کچھ ڈال لیں گے اور کچھ sale کر لیتے ہیں پہلی sale ہم کر لیتے ہیں sale ہم کر لیتے ہیں 5000 روپے کا اور new reference میں ہم وہی reference number ڈال لیں گے جو ہم نے اوپر ڈالا تھا new reference میں ہم یہاں پہ وہی reference number ڈال لیں گے جو ہم نے sales voucher میں ابھی دیا ہے sales voucher میں اپنے آپ نہیں لیتا ہے purchase voucher میں اپنے آپ لیتا ہے اس کو دھیام رکھیں گے یہ due کا date ہے 10 days میں set کر لیتے ہیں اور یہاں سے accept کر کے sales ایک voucher ہم بنا لیں گے sales کا sales کا ہم نے پہلے سے ایک voucher بنا رکھا تھا یہاں ctrl plus enter button دبائیں گے تو دوبارہ یہ open ہو جائے گا sales account بنے گا sales account کے اندر ہی یہ جائے گا اس کو بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو accept کر لیے ٹھیک ہے اگلی entry کیا ہے ہماری اگلی entry ہے مانو چلی اس طرح ہم نے purchase اور sale دونوں ہی watcher کے entry ہم نے کر لی اب ہم چلتے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ کہ دیکھنا ہوتا ہے تو get work telly پہ جانے کے باد ہم چلے جاتے ہیں display پر اور display میں جانے کے بعد account book account book میں laser open کریں گے اور جس بھی بیکتی آپ دیکھ نا ہے جس بھی laser کا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے sales دیکھنا ہے purchase دیکھ نا ہے یا کسی بیکتی سے من کی جلی یہ anneal ہے اس کو دیکھنا ہے تو enter کریں گے اور اس کا سارا detail ہم کو دیکھ جائے گا کہ کتنی کتنی ہم نے purchase کی ہے sell کی ہے جو بھی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے purchase کا دیکھ فائدے مند رہتا ہے تو مان کی چلی ہے ہم پہلے چلتے ہیں purchase والے کا payment کریں پرچیز کس سے ہم کیے تھے پرچیز ہم کیے تھے اس میں آنیل سے کیے تھے تو آنیل سے ہم نے 10,000 روپے پرچیز کیا تھا مان کی چلی ہم کو payment کرنا ہے 10,000 نہیں ہم کرنا ہے مان کی چلی ایک بار دو ہم دو تین payment کر لیتے ہیں ایک payment کر لیتے ہم ایک ہزار کا کریں گے تو اگلی بار payment کریں باقی بچ 9,000 نا تو 9,000 میں سے ہم کر لیتے ہیں ایک بار کر لیں گے ایک اتنا ہے 25 ساڑھے 5,000 روپے کر لیتے ہوں پچ پنسو کا ٹھیک ہے تو پچ پنسو کا کر لیں گے ایک بار ہزار روپے کا کر لیں تو payment کرتے ہیں اس کو پرچیز کیے تھے اس کو دینا پڑے گا تو اب اس میں چلتے ہیں اکاؤنٹنگ ووچر میں دینے کے لئے ہم ووچر یوز کرتے ہیں payment اور اس میں payment کا shortcut کی ہوتا ہے ایک موز سے کلک کر 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 سکتے ہیں ٹھیک ہے جیادہ اچھا یہ رہے گا کہ آپ موز کا یوز نہ کریں کہ آپ عادت بنی رہے ٹیلی پہ کام کرنے کا keyword use کرتے رہے ٹھیک ہے تو payment کرنا ہم کو anil کو anil payment کریں گے تو اس کا account بڑھے گا تو debit کرنا پڑے گا تو debit کر دیتے ہیں anil کو ٹھیک ہے کتنا اس بار اس کا total due کتنا دکھا رہا ہے اس کا 10,000 روپے باقی ہے دینا ہے تو اس میں 1000 روپے ان کو payment کریں گے تو payment کرتے ہی ہمارے پاس ایک option آگیا پہلے تو use کرتے تھے new reference اب ہم use کریں against reference یہ against ہوتا ہے agst لکھتا ہے sort میں تو اب دیکھیں جو بھی ہم اس کے ساتھ پرچیز کیے ہیں وہ سب voucher name voucher number کے ساتھ یہ پیویو ہوتا ہے کتنے کا یہ voucher amount تھا تو 1000 آپ کو پی کرنا ہے یہاں اوپر دکھائی رہا ہے کہ 1000 روپے پیمنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ وہ voucher select کر لیں گے جس کے اگنس میں ہم کو کر نا ہے تو 1000 کا ہی کم کر دیں گے کیونکہ ہمارے پہ 1000 کا ہے ہم مان کی چلیے کہ ہم کو 1000 کرنا ہے اور اس voucher سے کرتے 3000 والے سے تو اٹومیٹ اس کا 1000 روپے مائنس ہو جاتا اور 2000 روپے اس کا ڈیو رہ جاتا ہو ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو entry کر لیتے ہیں ایک اگنس میں پہلے والے 110 دوس والا voucher نمبر ٹھیک ہے اب پیمنٹ ہمارے کیسے جا رہا کیسے جا رہا تو کیسے میں 1000 ہم لے لیے اور خیر یہ الگ بات ہے کہ ریڈ میں دکھا رہا 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 دکھانے کا مطلب کی کیس مائنس میں ہے مائنس میں اس لیے دکھا رہا ہم امون پیڑ یہ ایک دم ریکوائر نہیں ہوتا ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں چاہ تو اس کی بھی کر سکتے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ سمجھنے کے لیے اچھا رہت ہے کہ پہلے سے نیرسن اگر لکھ رہے تو کوئی دوسرا بھی اکاؤنٹ آپ کا دیکھے گا تو سمجھ لے کہ کیا کیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر اگلی بار یوز کرتے ہم 55 روپی پیمنٹ کریں گے پھر کس کو انیل کو ہی پیمنٹ کر دیئے یہاں ہو گیا پچ 500 آگے بڑھیں گے پھر پوچھ رہا ہے اگنس ریفرنس سیلیک کر لیں اگنس اس بار کون کون سا ایک بار یہ لے لیتے ہیں تو ہمارا 55 روپی کمپلیٹ کرنا یہاں پہ 25 روپی ہو گیا تو آگے بڑھیں گے تو اس کو پھر ایڈ کرنے کے لئے پھر اگنس ریفرنس میں چیز کر لیں گے یہ 3000 ھوالا ٹھیک یوز کر لیے اور یہاں پہ آگے بڑھ کے اس کو accept کر لیے تو automatic دیکھئے اس کا payment کتنا ہو گیا total anneal کا پہلے تو 1000 جمع کی اس کے بعد 3500 کتنا ہو گیا 64000 64000 جمع ہو تو automatic 3500 روپی دکھا رہا آگے بڑھ کے اس کو accept کر لیتے ہیں ٹھیک آپ پھر skip کرتے ہیں آپ کو پیچھے اس کا balance ی دکھاتے ہیں اس کا اثر کیا ہے کی alt ایفون ڈبٹن ڈبٹن ڈیٹیل دیکھنے کے لیے یا ڈائریک لی آپ یہاں سے alt ایفون یہ تو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ سنڈی ڈیپٹر میں آپ کا 35 روپے باقی ہے لیول ٹی میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اب چلتے ہیں مان کی چلی اب انیل کا کتنا باقی ہے پھر پیمنٹ کر رہے ہیں پھر پیمنٹ کر رہیں گے تو اس میں انیل کا 35 باقی ہے باقی پیسہ بھی جمع کر سکتے اس کو ایڈوانس کا جو ایڈوانس ریفرنس کا باز اس کو سیلیک کر لیتے ہیں اس کی انٹری کر لیتے ہیں 35 ٹھیک ہے 35 نہیں ایڈ کر لیتے چار ہزار کیونکہ 500 ہم مان کے لیے ایڈوانس دیں گے اس کو ٹھیک ہے یہاں اور دیکھئے آگے بڑھ کے یہ دکھا رہا ہے ایک آن اکاؤن نہیں یہاں سیلیک کر لیں گے ایڈوانس والا اور اس میں آٹومیٹک یہ واؤچر جنریٹ کر کے دے دے گا اپنے سے ڈال بھی سکتے ہیں کوئی اس کی یسو نہیں تو یہاں پہ ایڈوانس میں اس کا بھی ڈیو ڈیو کی کب تک ایڈوانس دی ہیں پھر ایڈوانس دے دی کب تک پر سکتے کرنا تو ساری چیز آپ منسن کر سکتے کتنے دن تک ڈیو رہے گا ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں آٹومیٹک یہ پانچ روپے ایڈوانس والے میں چلا گیا آگے بڑھیں گے ایکسپ کر اس کو دیکھیں گے ہمارا بیلنس پہ کیا اثر ہو رہا ہے تو پیچھے بڑھ چلتے ہیں بیلنس پہ اور یہاں دیکھیں گے کہ آٹومیٹک یہاں پانچ روپیہ سنڈر کریٹر کے روپ میں ہمارا ایس بن گیا یہاں دکھا ہو یا کسی اور بس نے دیا ہے تو یہ پانچ روپ کس کو دیا ہوا ہے لیکن ہماری ہے تو سمپتی ہی تو اس طرح سے اس کا یوز کر لیتے ہے تھوڑا سا سپیڈ تھوڑا سی اس بجے سے بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو آپ کو سمجھ میں بیا آپ لوگ ایک دو بار دیکھ لیں گے تو clear ہو جائے گا اس میں کیا پرابلم میں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم پیمنٹ کرتیا اس بار کیا کر لیں گے پیسہ ریسیپ بھی کریں گے ریسیپ کے لیے کیا ہوتا ہے ایف سکس تو یہاں سے ریسیپ وویچر روپن کر لیتے اور پھر کس سے لیں گے تانو جاسے ٹھیک ہے تانو جاسے ریسیپ ہم کو کتنے کرنا 19,500 روپے ٹھیک ہے تو 19,500 روپے سے لے لیتے ہیں مان کی چلی ہم اس سے لے لیے اس بار 10,000 ٹھیک ہے 10,000 وہ ہم دے گا گنس ریفرنس دو بل ہم لے لیں دو سو ایک اور دو سو دو والا تو اس میں سے بچ کتنا جائے گا اس میں سے پندرہ سو روپے بچ جائے گا آگے بڑھ پانچ چار یہ لے لیے اگلے بار پھر اگنس ریفرنس میں دوسرا بل سیلیک کر لیے تو آگے بڑھ اگلی بار چلتے ہیں پھر تنو جا پیسے لے لیں کتنا لیں گے اس بار مان کی لیں لیں گے پچیس سو اس سے 9500 لینا پورا لی لی کوئی نہیں سمجھ گئے ہیں 9500 ٹھیک ہے یہ سے اگنس ریفرنس میں جیسے سیلیک کر لیں گے دیکھیں 50 دکھا رہا 202 والے میں پچھلی اگر پیمنٹ کی تھے اس میں 5000 10 000 پیمنٹ کی تھے ایک تو اوپر والا بیل ہو گیا تھا اس کے بعد نیچے والا 6500 تھا تو اس میں سے 5000 ہٹ گیا تو ایک در سو بچ گیا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم ایڈ اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے بل بائی بل مینٹین بل بائی مینٹین بل تو اس اوپسن کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے جو بھی پیمنٹ لے رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ یہ کیوں دے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں کبھی اس سے ساتھ کوئی ٹرنجیکشن ہوا ہے تو وہ آپ کو کلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اب مانک چلیے یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین چار ہم نے بل انٹری کیا تھا تو تین چار ہی اپ نے پیمنٹ بھی کیا یا ریسیپ بھی کیا اگر مانک چلیے ایک بیگتی کے نام سے سو سے زیادے یا دو ہزار بل اس کے ساتھ ٹرنجیکشن ہوا اس کا بھی پیمنٹ نہیں ہوا تو کیا کریں گے ایک ساتھ کیسے اس کو پیمنٹ کریں گے تو اس کے لیے پھر انٹری نہیں کریں گے اس کو پیسہ ڈیلیٹ کر دیں گے تو وہ ہمارا پھر سے دینا پڑ جائے گا تو اس ہی پہ بتا رہے چلیے تو پیج اپ بٹن دبائیں گے باؤچر پہ ہی تو یہ آپ باؤچر اپسن ہو جائے گا اور یہاں سے آلٹ ڈی بٹن دبائے دیلیٹ دیلیٹ کر دیں گا آلٹ ڈی اور یہاں سے یہ وائی بٹن دبائیں گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا پھر اوپر چلیں گے آلٹ ڈی بٹن دیلیٹ کر دیا تنوزہ کا ہی پیمنٹ کریں گے تو اس کے لئے اپائی یہ ہے ایک ٹرکس ہوتا ہے کہ ڈی سپلے پر چلے جائے دھیان سے دنکھیں اس کو سمجھ میں آگا کیونکہ یہ تھوڑا سا کرٹیکل ہوتا ہے ٹھیک ایک کاؤنٹ بک پہ چلے جائیں گے پھر لیزر پر چلے جائیں گے اس وقت تنوجہ کا اپن کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں اس کے ساتھ ہم نے اتنے سیلز کیے ہیں انیس ہزار پانس روپیر کا ہم کو کیا کرنا ہے کی پیمنٹ کرنا ہے تو آلٹ بی بٹن دبائیں گے ایک سوٹ کٹ ہوتا ہے بی وائز کے لیے آلٹ بی بٹن دبائیں یہ ہمارے سب ہی جو امونٹ ہیں یہاں پہ جو بھی ہم نے اس کے ساتھ سیل کیے تھے وہ ہم کو دیکھنے لگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک سب ہی پیسے کو سیلک کر لیں جتنا ہم کو پیمنٹ اوپر نیچے آپ جو بٹن ہے اس کو دبا کے کسی کو بھی سیلک کر سکتے ہیں دونوں کو سیلکٹ یہاں آپ سیلکٹ ایمونٹ دکھاتا ہے ٹھیک یہ سولہ ہزار کا ہو گیا 3500 جو لیں گے تو یہ ہمارا ہو گیا 250000 ٹوٹل ٹھیک اب اس کو پیمنٹ کرنا ہے پیمنٹ کرنے کیا کرتے ہیں پیمنٹ کرنے کے لئے پھر آلٹ بی بٹن دبا دیں آلٹ بی بٹن جیسے دبائیں گے پیمنٹ نہیں ریسیپٹ کرنا ہے پرشیز کیے تھے ہم کو پیسہ دے گا یہاں پر آٹومیٹ آگیا ریسیپٹ یہاں پر ڈیٹ آگیا ڈیٹ بھی ہمارا پیسہ آرہ بینک رہ گا تو بینک میں بھی دکھے گا یا یہاں پر آلٹ سی بٹن دبائیں گے تو لیجر بھی کریٹ کرنے کے لئے دے گا تو اس بار ہم کر لیتے ہیں بینک ٹھیک ہے اور آگے اس کو بینک میں سلک کر لیں گے بینک کا جو ڈیٹیل ہے وہ ہے آٹومیٹک دیکھے ریسیپ باؤچ آکے یہ انٹری ہو گیا جو ہم انٹری کرتے تھے باؤچ اگنس باؤچ میں بھی آگیا اور کس کے اکورڈنگ جا رہا ہے یہ بینک میں جا رہا یہ اب ہی اس طرح اس لئے دکھ رہا ہے کہ یہ سنگل انٹری موڈ ہے موڈ ہم نے کیا تھا اس کے لئے کنٹرول بھی بٹن دبائے جاتا ہے دیکھے تو اس کو ایکسپ کر کر لیتے ہیں اس کی انٹری یہ چیک ڈیٹیل ہے بینک سیلیٹ ہے تو ایک چار دوہزار چوبیس یہ پہ سپ کر لیتے ہیں نیرس جو بھی ہے آٹومیٹک آگئے یہ ہمارا پیمنٹ ہو چکا اب چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں گے تو جو ہماری لیویلٹی ہے وہ ہماری کچھ رہی نہیں جائے گی یہ دیکھیں انیس سہ پانس سور روپے ہم نے لے لیا تو یہ پہ دیکھ جائے گا یہ بینک میں انیس سہ پانس روپے آگئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کوئی بھی ترہ کنفیجن ہو تو ہمیں کوششن کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی سوال کریں گا اس کے ریپلائی دیں گے ہم ہم ہم